اسلام علیکم ویڈیو میں کے ایک ڈیکریشنز کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت خوبصورت پھول بنانا آپ دیکھیں گے کہ کتنا آسان ہے لیکن میری ویڈیو سے آپ کو ضرور بینفٹ ہو جائے گا ٹرکس اور ٹپس پتا چل جائیں گی کیسے کرنا ہے آسانی سے یہ تین جو بھی ہمارے کٹر ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ شیپز کے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سائزز میں آتے ہیں یہ ایک ہی ڈیزائن کے ہوتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ سائزز میں ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاروں سائزز کی کٹ کر لیے ہیں یہ خوبصورت پھول بنانے کے لیے آپ نے ان کو کٹ کرنا ہے یہ فانڈٹ میں آپ کو پہلے بھی کل کی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ یہ تیار فانڈٹ میں نے لیے ہے آپ اپنے گھر پر بھی بنا سکتے ہیں چاروں شیپز ہم نے کٹ کر لیے ہیں چاروں سائزز کٹ کر لیے ہیں اب ان کو کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے کے اوپر اسیمبل لیکن اس سے پہلے ہم ان کو دوبارہ سے شیپ دیں گے تھوڑی سی مزید جیسے کہ ہم نے یہ میرون والے فلارس کو دی بھی ہے تو اس کے لیے آپ کو پتایا تھا کل بھی میں نے کہ میں نے یوز کیا ہے اس برش کا بیک سائٹ تو آپ دیکھیں کس طرح ہم اس کو دوبارہ سے بنا سکتے ہیں دوبارہ دیکھ لیجئے کل بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کل والی ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا اگر ابھی تک نہیں دیکھی ہے اس ویڈیو سے آپ کو اور بینیفٹ یہ مزید ملے گا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ان کو ہم نے آپس میں جوڑنا کیسے ہے تو جوڑنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یا تو ایڈیبل گلو اگر ایڈیبل گلو نہیں ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ دروپس آف وارٹر سے بھی ان فونڈنٹ کے دیفرنٹ فلارس کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں کس طرح کریں گے یہ دیکھی کارنرز میں بنا رہی ہوں میں آپ کو قریب سے بھی دکھا رہی ہوں کہ اس طرح کارنرز اس کے بنا رہی ہوں راؤنڈ کارنرز کو آپ ایزیلی فنگرز کی ہیلپ سے اس طرح پوائنٹڈ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت دیکھ رہے ہیں آپ کی شیپ آ رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ فونڈنٹ کے دیفرنٹ ہمارے پاس ٹولز بھی موجود ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن ہم آسانی کے ساتھ جو چیز ان ہینڈ ہمارے پاس آویلیبل ہوتی ہے سب کے پاس ہی اس سے میں نے آپ کو بنانا سکھایا یعنی کہ برش کی ہلپ سے تو دیکھ رہے ہیں کہ دروپ آف وارڈر میں نے پلیس کیا ہے اس کے اوپر اور دوسرے والے چھوٹے سائز کو میں نے اوپر ڈال دیا ہے اس طرح پھر سے میں دروپ آف وارڈر ڈالوں گی اور اس سے چھوٹا سائز اور لاس میں سب سے چھوٹا سائز اس کے بعد آپ بیک سائٹ سے برش کیز کو سینٹر میں سے شیپ دے سکتے ہیں اور دیکھئے کتنا خوبصورت پھول جو ہے وہ بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے پھولوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے دھیان رکھیے گا کہ پتیوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ بلکل اسی طرح ہے اس طرح میں نے ویڈیو میں دکھائیے آپ کو سینٹر میں میں نے ڈال دیا ہے اسی میرون فونڈنٹ کا جو میں نے کل یوز کی تھی دوسرا پھول بنانے کے لیے اور یہ دیکھئے بچر فلایا میں نے کٹر سے کٹ کر کے رکھی ہوئے اس کے اوپر میں نے لگایا ہے برش کی حیرت سے ایڈیبل گلیٹر گولڈن گلیٹر یعنی کہ جو کھانے کی کابل گلیٹر ہوتا ہے یہ ایزیل مل سکتا ہے جہاں سے کیک کا سامان ملتا ہے وہاں سے مل سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سی ایفرٹ سے اور تھوڑے سے ٹولز کی ہیلپ سے آپ بہت ہی خوبصورت اتنی خوبصورت ڈیکوریشنز آرام سے گھر پر بنا سکتے ہیں I hope so ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر ابھی تک نہیں کیا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ